بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار سے زائد معصوم اور بے قصور مسلمانوں کا خون بہا کر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیر میں درجن سے زیادہ فسادات بھی شامل اور اسے بنانے کا مقصد صرف اور صرف ہندو ووٹرز کو اپنی طرف راکب کرنا مسلمان مخالف جذبات کو پڑکانا ہے انڈیا میں ہونے والا یہ تیوار پوری دنیا میں متنازع بن چکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مندر بابری مسجد کو شہید کر کے بابری مسجد کی زمین پر بنایا گیا بابری مسجد کو شہید کرنے میں کیا سازش کی گئی اس سازش میں کون کون شامل تھا کیا واقعی جس جگہ بابری مسجد بنائی گئی ہندو دیوتا رام اسی جگہ پیدا ہوئے تو بھارتی سپریم کورٹ اس سوالے سے کیا رائے رکھ دیا اور انڈیا میں کیسے اپوزیشن اس کو مودی کا سٹنٹ قرار دے رہی ہے ان سب چیزوں پہ آج میں بات کروں گا اس وڈیو میں لیکن آگر پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسٹرائب نہیں کیا چینل کو تو پلیس کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی تو اس وقت مودی پہ پوری دنیا کے مسلمان اور انڈیا میں کانگرس کے لوگ تنقید کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جب ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو مودی کی طرف سے کوئی نہ کوئی متنازے حرکت ہو جاتی ہے اس سے پہلے مسلسل سردی علاقوں پر چھیٹ چار ہوتی رہی پلواما کا ڈراما رچایا گیا اس کا پاکستان میں بھی ابھی نندن کو بھیجا گیا جسے ہم نے بڑی اچھی سی چائے پلا کر رخصت کیا اور اب ہندووں کا ووٹ حاصل کرنے کے لئے مودی اپنے سالوں پرانی سازش کو عملی جامعہ پہنا رہا ہے یعنی بابری مسجد کی جگہ ہندو مندر جسے رام مندر کا نام دیا گیا تھا اس کا افتتح ہو رہا ہے تو بابری مسجد کی اگر تاریخ کی بات کریں تو تقریباً پانچ سدھیوں پہ محیط ہے اور زہیر الدین بابر نے جب برے صغیر میں قدم رکھا اور یہاں کے ذرات اور علاقوں کو فتح کیا تو ان کا ایک سالار اور میر باقی نہیں یو پی کے شہر آیودہ میں مسلمانوں کی عبادت کے لیے ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جس کا نام حاکم وقت زہیر الدین بابر کے نام سے رکھا گیا اور یہ مسجد سن پندرہ سو ستائیس میں تعمیر ہوئی اور اس کے بعد سے لے کر مسلمان اس مسجد میں عبادت کرتے رہے سولویں صدی سے انیسی صدی سبت کچھ ٹھیک تھا مسلمان اس عظیم مسجد میں عبادت کرتے رہے تب تک ہندووں کو یاد نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی مندر بننا ہے یا پھر جس جگہ بابری مسجد ہے اس پہ ہندو دیوتا شری رام پیدا ہوئے آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے ہندووں کو یاد آیا کہ بابری مسجد این اس جگہ پہ تعمیر ہوئی ہے جہاں ان کے بھگوان رام کی پیدایش ہوئی تو اٹھارہ سو تراؤن میں یہاں پہلی بار بابری مسجد کے لیے مذہبی فساد ہوا ہے جس کی لوگ پھڑکتی رہی اٹھارہ سو انسٹ میں ان فسادات کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا اور انگریزوں نے اس جگہ کو تقسیم کیا اور اس کا ایک حصہ مسلمانوں کے لیے دوسرا حصہ ہندووں کے لیے مختص کرتی ہے یوں اس تقسیم کے بعد یہ مسجد نوے سال تک مزید کسی سنازے کا شکار نہیں ہوئی تو نائنٹین فوری نائن میں یعنی تقسیم ہند کے بعد اس کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک چلی جو کہ بعد میں آر ایس ایس کے کرائے گئے فسادات کی صورت میں اب تک جاری ہے اور اسی تحریک کے نتیجے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس مسجد کے اندر ایک مورتی برامت ہوئی ہے جو کہ بھگوان رام کی ہے اس کے بعد اس مسجد کو متنازہ کہہ کے بند کر دیا یہاں تک نفرت کی سیاست کرنے والے کامیاب ہو گئے انہیں مسجد کے اندہام کا پہلا مرلہ اغور کر لیا کیونکہ نائنٹین فوری نائن کے ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق بابری مسجد کے اطراب میں پانچ سا میٹر تک مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا لہذا انہیں پھیس بدلنا پڑا کہا یہ جاتا ہے کہ انگریزوں کے برس یہ سے نکل جانے کے بعد تقریب کار ہندووں نے خود ہی اپنے محبوب بھگوان رام کا بھٹ مسجد کے اندر رکھ دیا اور اسے بھارتی حکومت نے متنازہ علاقہ کہہ کر مسجد کو تعلہ لگا دیا اور پولیس کا پہرہ بٹھا دیا تو اس کا ثبوت بھارت میں رہنے والے کچھ صحافیوں نے بھی دیا انہی صحافیوں میں سے ایک صحافی شتیلہ سنگھ تھے جنہوں نے اپنی کتاب رام چنم بھومی بابری مسجد کا سچ اسے مختلف تاریخی شواہت سے یہ ثابت کیا کہ بابری مسجد کی جگہ پہ پہلے کوئی مندر نہیں تھا اور ان کے بقول ازادی کے فوراں بعد پیدا ہونے والا یہ تنازہ ترسل اتر پر دیش کانگریس کی اندرونی لڑائی کا نتیجہ تھا جس کا آر ایس ایس اور پی جی پی نے فائدہ اٹھایا بارال وقت گزرتا گیا اور انیس سو چوراسی میں کچھ نسل پرس ہندو تنظیموں کی طرف سے رام مندر مہم کا آگاز ہوا اور ہمیشہ کی طرح ہندو اکثریت ان کے ساتھ دکھائی تھی کچھ سالوں بعد یہ تحریک زور پکڑ گیا بلاکہ دسمبر انیس سو بانوے میں ہندو کا ایک مشتعل حجوم جس میں تقریباً دو لاکھ لوگ شامل تھے پولیس کے ناکے توڑ کر مسجد پہ دھاوا بولتا ہے اور مسجد کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا انہی فسادات کے دوران دو ہزار سے زیادہ معصوم مسلمانیں جانے چلی گئی اور مسجد پہ اپنا مذہبی جھنڈا بھی لیرہ دیا بابری مسجد کی شہادت کے بعد نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پہ مسلمانوں نے ہندو فتا کے خلافے تجاز شروع کیا بھارت نے اس تشدد پہ کوئی کاروائی کرنے کی بجائے معاملے کو مزید کمبیر بنا دی اور اس میں مزید سیاست کی گئی انیس سو چاندوے میں علاباد ہائی کورٹ کی طرف سے تین جہ جسے مشتمل ایک پینچ بٹھایا گیا جس نے تمام واقعات کی تحقیقات شروع کی اور دوزہ دس میں علاباد ہائی کورٹ نے آٹھ ہزار صفات و مشتمل ایک ہومیوپیتک تستہ دیا ہے جس کے مطابق مسلمان اور ہندو دونوں اس جگہ کے حق دار تھے تو اس فیصلے نے بابری مسجد کے حصے کو تین ایک سو میں تقسیم کیا تھا جس میں دو ہندو اور ایک مسلمان کے لئے مختص کر دی گئی تو اس عجیب و غریب فیصلے کو دونوں فریقین نے تسلیم نہیں کیا اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اکیس مائچ دوزہ سترہ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے جسے عدالت کے باہر ہی حل کرنا چاہیے اور دونوں فریقین کو کسی ایک دکھتے پہ متفق ہونا چاہیے لیکن دوزار انیس میں بھارت کی عدالت عظمہ میں پانچ ہے جسے مشتمل ایک بینچ نے اس معاملے پہ دوبارہ عدالتی کاروائی شروع کی اور اکتوبر دوزار انیس میں بابری مسجد کی جگہ کو مکمل طور پہ ہندووں کے حوالے کر دیا تو بابری مسجد کی شہادت اور معصوم دوزار مسلمانوں کے قتل پر سیاست کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کروانے والی بھارت کی اکمران جماعت بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس انیس سو چیاسی میں رام مندر تحریک سے پہلے بھارتی پارلیمنٹ میں صرف دو سیپس تھی لیکن بابری مسجد کی شہادت کے بعد بی جے پی نینکی نینکی نائن تو تازن فور اب تک کے حقصبہ انتخابات باری اکثریت سے جیتی تو اسے آپ اندازہ لگا سکنے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا کر کس طرح ہی جماعت کو انڈیا پہ مسلط کیا جس کی ساری کی ساری سیاست صرف و صرف نفرت شدت پسندی اور معصوم جانوں کے لہو پر مقنی تھی اسی سے ان کی سیاست جو ہے وہ پروان بھی چڑھتی ہے تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر بلاخر خندو شدت پسندوں کی طرح سے تعمیر ہو چکا ہے اور بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی اس کا افتتاہ کر چکے ہیں اور مندر کی افتتاہی تقریب کے سلسلے میں ہونے والی پوجہ میں وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ آر ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت اور اتھر پردیش کے وزیراعلا یوگی عدت یا نات کے علاوہ ایک ترجم ساتھا لوگوں نے شرکت کی بہت سے اس پر اختلاف کے رینما اس میں شرکت نہیں کر رہے کانگریس کے رینما راہل گاندی نے بھی اس تقریب میں شرکت نہیں کیے موڈی کے پروپیگنڈا اور مذہبی ٹچ کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ کئی ریسٹوں میں اس تقریب کو ٹی وی پر برائے راز دکھانے کے لیے چھٹیوں کا بھی الان کیا گیا صرف اس لی تاکہ ہندووں کی ہمدردیاں اور ووٹ سمیٹے جا سکے سیکیورٹی کے لیے دس ہزار سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل عام کی موردیہ مجسمے کو ایک سو چودہ گھڑے پانی سے نہلایا گیا اور یہ پانی ملک کے دول کلیمیٹر سڑک سمیت چار اہم سڑکوں کشادہ کرنے کے لیے تیس ہزار سے زیادہ گھروں کو دکانوں کو یا تو مکمل یا جزوی طور پہ مسمار کر دیا مسمار ہونے والے مقامات میں کچھ مسلمانوں کے مزید مذہبی مقامات اور مساجد بھی شامل تھی تو یہ بھی حکمران جماعت کا ایک اور فالس لیگ آپریشن ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم پالواما کیا گیا جس ہم بالا کورٹ پہ آپریشن کی سازش رچائی گئی اور جس کا بعد میں پاکستان نے انڈیا کو اچھی طرح سبق بھی سکھایا اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں انٹر دو نیکس ٹائم اللہ حافظ